اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدعونی استجیب لکم ان الذین استقبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلی صدق اللہ العظیم جو احباب اعتقاف میں بیٹھے ہیں ان کو بلالو فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو بلاؤ میں تمہاری بات کو سنتا ہوں قبول کروں گا تم دعا کرو مجھ سے مانگو استجیب لکو اور جو آدمی دعا سے عراض کرتا ہے بھاگتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اسے اللہ سے تقبر ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کو ذلیل بنا کر جہنم میں داخل کروں گا ہم سب اللہ کے محتاج ہیں ہر قدم پر پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد سے لے کر قیامت تک ہر وقت ہم اللہ کے محتاج ہیں ایک بزرگ کے باب میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ میں براہ صبر کرنے والا ہوں اور اگر تو آزمانہ چاہے تو آزمالے یہ ایک جسارت کا جملہ تھا اللہ کے مقابلے کہ میں بہت صبر کرنے والا ہوں اور تجھے آزمانہ ہو تو مجھے آزمالے اللہ نے کچھ نہیں کیا کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف ان کے پیشاب بن ہو گیا اب حال یہ ہیں کہ پریشان 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 دواؤں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اس سے دعا اس سے دعا فلان سے دعا یہاں تک کہ اپنا چھوتا سا بھتیجہ تھا اس سے کہا کہ بیتے اپنے چچا کے لئے دعا کر کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے حق تعالیٰ نے اس چھوتے سے بچے کی لاج رکھتے ہوئے پیشاب کو جاری کر دیا تب اس بزرگ کو احساس ہوا کہ مجھے اسے بڑے جھملے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے اللہ کے سامنے بڑے بول اچھے نہیں ہوتے چھوتا ہے چھوتا بن کر رہے رب کریم کے سامنے تو ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے ہر وقت اللہ سے استہزار رکھنا چاہیے مانگنے کا کہ مجھے اپنے رب سے بس مانگنا ہے اور اس کے مختلف طریقے ہیں قرآن پڑھ کے مانگو نوافر پڑھ کے مانگو عبادت کر کے مانگو خیرات کر کے مانگو صدقہ دے کر کے مانگو روزے کے اختتام پر مانگو عمرے میں جاؤ تو مانگو تواف کرتے ہوئے سعی کرتے ہوئے مانگو اسی میں ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ خاص طور پر جہاں پر رمضان کے اندر کچھ احباب جمع ہو جاتے ہیں اللہ اللہ کرنے کے لئے اللہ کو یاد کرنے کے لئے تو وہاں ہمارے اقابر کے وہاں ایک سلسلہ ہے ختم خاجگاہ قدیم زمانے میں اہل اللہ کو بزرگوں کو اللہ والوں کو خاجہ کہا جاتا تھا پہلے خاجہ فارسی لفظ ہے پرسین لفظ ہے اور یہ اہل اللہ اقابر بزرگوں کو عبدال غوث قطب وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو خاجہ کہا جاتا تھا تو ان کے وہاں اپنے کچھ معمولات ہوتے تھے اپنے اور ان معمولات کو پڑھ کے وہ پھر دعا کیا کرتے تھے اللہ سے اور حق تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے تو ایک ایسا طریقہ جو تمام ہی بزرگوں کے وہاں پہلے رہا اسی لئے خاجہ کی جمع خاجگاہ یعنی بزرگوں کا ختم کیا ہوا ایک وظیفہ یہ ہے مطلب اس کا ختم خاجگان کا مطلب ہوتا ہے بزرگوں کا ایک ورد کیا ہوا ایک پرا ہوا ایک ختم کیا ہوا وظیفہ اب وہ کیا ہیں بہت مقتصر ہیں فرمایا کہ پہلے تین مرتبہ دروشریف پڑھ جائے دروشریف پڑھ جائے کونسا بھی دروش پڑھ لے لیکن دروش ابراہیم کو بہتر لکھا ہے اس لئے کہ دروش ابراہیم براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا تو دروش ابراہیم بہتر ہے ورنہ کوئی سا بھی دروش پڑھ سکتے دروش ابراہیم کے بعد اکیس مرتبہ ٹوینٹی ون مرتبہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ لا ملجع و لا منجع منکا اللہ الیک لا حول ولا قوة اللہ باللہ لا ملجع و لا منجع منکا اللہ الیک یہ جملہ رات میں سوتے ہوئے جو دعا آتی ہے نا اس میں بھی نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جب تم رات میں اپنے بستر کے اوپر جاؤ تو جو دعا پھلو اس میں یہ جملہ آتا ہے لا مل جاء و لا من جاء منکا اللہ علیک اس کو اکیس مرتبہ پڑھا جائے مانا اس کا کیا ہوتا ہے کوئی حال کوئی طاقت اللہ تیرے علاوہ نہیں ہیں جو بچا سکے لا مل جاء کوئی ہمارا ماوہ اور مل جاء جس کی طرف ہم رجوع کریں کوئی اللہ کوئی رب کوئی پالنہار ہمیں نہیں کوئی تیرے علاوہ ایک وزرگ کے باب میں لکھا ہے کہ روزانہ تحجد میں اٹھتے تھے اور وضو کر کے چلتے تھے اور نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی قبول نیس قبول نیس قبول نیس قبول نہیں ہے قبول نہیں ہے قبول نہیں ہے ایک مرتبہ یہ واقعہ ہم نے ہمارے عدد شیخ یونس صاحب سے بہت مرتبہ سنا ایک مرتبہ ان کے خادم کو بھی آواز آئیے تو خادم نے کہا کہ حضرت جب قبول ہی نہیں ہے تو یہ پریشانی کیوں اتھا رہا آپ کی کوئی عبادت تو قبول ہو نہیں رہی ہے پھر یہ مصیبتیں رات میں اتنا نین قربان کرنا وضو کرنا نماز پڑھنا کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں تو کہا تو نے بھی سنا کہا ہاں کہا تو نے آج سنا میں برسوں سے سن لاؤں لیکن پیارے تو یہ تو بتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہو تو میں وہاں چلا جاؤں کوئی اور ہے مجھے چلو میں اس در کو چھوڑ دوں وہاں چلا جاؤں تو کہا نہیں تو کہا وہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے میں تو اسی کے در پہ پڑا رہا ہوں گا یہ اس کی مرضی ہے کرے نہ کرے مجھ غلام کا کام یہی ہے کہ میں اس کے در پہ پڑا رہوں بس یہ کچھ جملے کہے تحجد پڑی اور آواز آئی غیب سے فرمایا آج تک قبول نہیں تھا لیکن تیرے ان جملوں پر ہم قبول کر رہے ہیں تیری توازو پر تیری آجزی پر تیری رجوع پر ہم قبول کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ ہے کون ہمارا لا مل جا ولا من جا کوئی نجات دینے والا ہمارا نہیں وہی ایک اللہ ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا مل جا ولا من جا من کا اللہ علیک اس کو اکیس مرتبہ پر آجائے اس کے بعد سات مرتبہ سورہ علم نشرح پڑی جائے علم نشرح لقصدرق ووضعنا انکوزرق اللذی انقد ظہرق ورفعنا لقذکرق فینما العسر یسرا انما العسر یسرا فیذا فراغت فنسو ویلی رب تفرد اس کو سات مرتبہ پر آجائے اور پھر اس کے بعد ایک کیس مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا مل جا ولا من جا من کا اللہ علیک کو پھر دو بارہ پر آجائے اور اس کے بعد تین مرتبہ دروش شریف پر آجائے بس یہ ہو گیا بہت مختصر عمل ہے تین مرتبہ دروش شریف ایک کیس مرتبہ لا حول ولا قوت سات مرتبہ سورہ علم نشرح پھر ایک کیس مرتبہ لا حول ولا قوت اور اس کے بعد تین مرتبہ دروش شریف اور اس کے بعد مختصر دعا کی جائے یہ اس کو ختم خاجگاں کہا جاتا ہے ہمارے اکابر کا پھرا ہوا وظیفہ اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے لوگ اپنے طور پر بھی اپنی دعا کریں اپنی ضرورتوں کے لئے بھی اپنی دعا کریں ایک پھر اس کے ساتھ ساتھ مختصر کچھ حلقے لگیں گے بے علم کا ہر انسان محتاج ہے ہماری زندگیاں پوری ہو جاتی ہے ہمیں نماز پڑھتے نہیں آتا ہمیں وضو کرتے نہیں آتا وضو صرف ہاتمو دھونے کا نام نہیں ہے وضو نور ہے اس لئے کہ وضو کے ذریعے سے نور پیدا ہوتا ہے وضو عبادت ہے تو یہ عبادت ہے ایک نور ہے اور جب وہ نور ہے تو نور پیدا کرنے کے لئے وضو سیکھنا چاہیے ہماری زندگیاں پوری ہو گئی ہمیں وضو کرتے نہیں آتا حالانکہ وضو کے شروع میں دروشریف کا پڑھنا علماء نے مستحب لکھا ہے ہماری زندگیاں پوری ہو گئے ہم دروشریف نہیں پڑھتے دروشریف مستحب ہے وضو شروع کرتے وقت استحباب جہاں جہاں دروشریف پڑھنے کے لکھے ہیں کہ کہاں کہاں دروشریف پڑھنا مستحب ہے والکہ رات میں بستر پہ ساری دعاؤں سے فارغ ہو جاؤ پھر دروشریف پڑھو یہ مستحب ہے وضو کے شروع میں دروشریف کا پڑھنا مستحب ہے غصہ آئے تو دروشریف کا پڑھنا مستحب ہے ہمارے وہ عمل ہی نہیں ہے اب عربوں کے وہاں دیکھ لو کوئی غصے ہوتا ہے تو فوراں کہتے ہیں سلے عالن نبی فوراں کہتے ہیں سلے عالن نبی نبی پر دروشریف پڑھ اور جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کرتا ہے جھگرے ختم تو غصے کے موقع پر دروشریف کے پڑھنے کو علماء نے مستحب لکھا ہے بہت سی جگہوں پر دروشریف کا پڑھنا مستحب ہے کوئی بات شروع کرو تو اس سے پہلے دروشریف پڑھو بیان سے پہلے دروشریف پڑھو اسی کئی جگہیں اس میں وضو بھی ہے کہ وضو سے پہلے دروشریف پڑھو اور آگے پھر فتاوہ عالمگری میں لکھا ہے کہ اگر وضو کے درمیان بار بار دروشریف پڑھو تو بہتر ہے ایک مرتبہ پڑھنا مستحب اور پھر بار بار وضو کے درمیان پڑھتے رہو تو بہتر ہے تو دروشریف کا پڑھنا اولا اور بہتر ہے وضو کے شروع میں مستحب ہیں اب ہم نہیں پڑھتے ہر اس وقت تین مرتبہ دھوڑنا عالی طریقہ ہے دو مرتبہ دھوڑنا میڈیم اوسط اور ایک ایک مرتبہ دھوڑے تو فرضیت ادا ہو گئے سنت ادا نہیں ہوئی تو دو دو تین تین مرتبہ پھر اس کے ساتھ اس کی دعائیں بھی ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھنا اگر یاد ہو جائے اللہم بیز وضہی و تبیز وضوہم و تسود ووجوہ جب چہرہ دھوئے تو یہ پڑھیں اے اللہ میرے چہرے کو اس دن جو ہیں جو ہیں اللہ ترو تازہ رکھنا جس دن تو بہت سارے چہروں کو کالے بنانے والا ہے یعنی قیامت کے دل میرے چہرے کو نورانی بنانا اپنے دائیں ہاتھ سے جب ہاتھ دھوئے اللہم آتنی کتابی بیمینی اے اللہ میرے نام اعمال کو میرے دائیں ہاتھ میں دینا رائٹ ہینڈ میں وحاسب نے حساب ایہ سیرہ اور جب بائیں ہاتھ دھوئے اللہم لا توتینی اللہم لا توتینی کتابی بیشمالی ولامی ورائی زہری اللہ میرے بائیں ہاتھ میں نام اعمال نہ دینا اور میرے پیچھے سے بھی نہ دینا جب قدم دھوئے اللہم ثبت قدمی علی السرات یوم تزول الاقدام اے اللہ قل سرات پر میرے قدموں کو جمع دینا جبکہ بہت سے قدم ہل کر کے جہنم میں گر جائیں گی یہ دعائیں ہیں جو پڑھنی چاہیے وضو کے درمیان اور جب وضو سے فارغ ہو جائیں تو دعا کرے اللہم اغفر لی ورحم اللہم اغفر لی ووسع لی داری و بارک لی فیریس کی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اللہم اغفر لی زنبی ووسع لی داری و بارک لی فیریس کی بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو وضو کے بعد اس دعا کا احتمام کرے گا اگر مکان نہیں ہوگا تو اللہ مکان دے دے گا اس کو حضرت شاہ برارد حق صاحب ہر دو ہی رحمت اللہ علیہ ہمارے اجلے بزرگوں میں سے ابھی قریب زمانے میں گزرے ہیں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس دعا کا احتمام کرو وضو کے بعد تم بے مکان ہو تو اللہ تمہیں مکان دے دے گا اس لئے کہ اس میں ہے ووسع لی داری اے اللہ مجھے وسی مکان اتا فرما تو اور اس کے بعد اشہدو اللہ الہہ ایلہ اللہ واشہدو اللہ محمد الرسول اللہ اللہم اجعلنے من التوابین واجعلنے من المتطاہرین اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور پاک لوگوں میں سے بنا دے تو یہ وضو ہے اب کیا ہم وضو ایسے کرتے ہیں ہمارا وضو ایسا نہیں ہوتا ہے ہماری نمازیں بھی ابھی اس وقت موقع نہیں ہے ہم حلقے لگیں گے تو وہاں نماز بھی ہم سیکھیں گے ہاتھ لوگ کس طرح اتھاتے ہیں کوئی یوں اتھا رہا ہے کوئی اس طرح اتھا رہا ہے کوئی کیسے اتھا رہا ہے حالانکہ ہاتھ اتھانے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں اتھایا جائیں اور اس میں دو حکمتیں علماء نے لکھی ایک حکمت تو یہ ہے کہ تمام آزہ جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہوتے ہیں لیکن ہتھیلی کو پوری نماز میں قبلے کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں ملتا فرمایا شروع میں ایک مرتبہ ہاتھ اتھا لو تاکہ ہتھیلی بھی قبلہ کی طرف ہو جائے لیکن حکمت یہ لکھی ہے اور دوسری حکمت یہ لکھی ہے کہ یوں ہاتھ اتھاؤ تو ہاتھ اتھانے کی وجہ سے اشارہ اس بات کی طرف اے اللہ تیری ذات کے علاوہ ساری دنیا کو میں پیچھے دال لاؤں بس اب تو ہی میرے سامنے یہ دوسری حکمت ہے کہ میں ماسیو اللہ کو پیچھے دال لاؤں تو یہ ماسیو اللہ کو پیچھے دالنا یہ ایسے نہیں ہوگا بہت سے لوگ یوں کان پکرتے ہیں یہ سب سنت کے خلاف غلط طریق ہے تو یہ صحیح طریقہ ہے کہ یوں ہاتھ اتھایا جائے اب یہ ہمیں نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے اور اس کے لئے یہاں مختصر تھوڑے سے وقت تک کے لئے ہلکے لگیں گے یہ علماء کرام وہاں بیٹھیں گے اور کچھ مسائل بتائیں گے کچھ دین کی رہنمائی ہمیں کریں گے تو ہمیں بیٹھنا چاہیے تو پہلے ختم خواجگاہ ہوگا مختصر دعا ہوگی اس کے بعد ہلکے لگیں گے سبھی سے گجارش ہیں کہ اگر وقت ہے دیکھو وقت تو فارق کرنا پڑتا ہے فرصد نہیں ہے فرصد نہیں ہے فرصد نہیں ہے میں نے بھی کسی جگہ ہندوستان میں ایک جگہ بیان میں کہا تھا کہ پھر بیماری آ جاتی ہے تو پھر ساری فرصد ہو جاتی ہے دکان کی بھی ساری فرصد سب فرصد پھر آ جاتی ہے جب بیماری آ جاتی ہے پھر لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہے میرے پاس بیٹھنے والا بھئی کیوں بولا رہے کہتے ہیں دین نہیں گزر رہا ہے بیٹھے بیٹھے سوتے سوتے تو وہ سامنے والا کیا جواب دیتا ہے مجھے بھی برزن نہیں تو ہم فرصد کے انتظار میں ہیں فرصد ہمارے انتظار میں ہیں ہمیں وقت نکالنا چاہیے دین سیکھنے کے لئے اللہ ہم تو توفیق دے وصل اللہ علیہ نبی کریم برحمت کے یا رحم اللہ